بی جے پی کے تین منتریوں اور ساتھ ویدھائکوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے وہ بھاگ بھاگ کر کے سماجوادی پارٹی میں جا رہے ہیں اکھلے شادوں نے ان میں سے تمام کے تصویریں ٹویٹ کر ان کا سواگت بھی کیا ہے یہ ایک سیاست پردے کے سامنے ہو رہی ہے لیکن ایک سیاست پردے کے پیچھے بھی ہے جن میں کئی طرح کے پینچ اور کئی طرح کی الجھنے ہیں وہ ہم آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں بی جے پی نے تین تین سروے کر آئے ہیں اپنے ویدھائکوں اور منتریوں کی وینیبیلٹی کے اوپر کہ وہ یہ چناؤں جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے سو میں سے کتنے نمبر ان کی جنتہ ان کو دے رہی ہے ان کی انٹی انکمبینسی کتنی ہے پردیش سرکار نے بھی سروے کر آئے ہیں اور کیندر سرکار نے بھی سروے کر آئے ہیں گجرات سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں جو چار سو تین کونسٹیٹوینسیز پر ایک ایک ویدھائک کا سروے کر رہے ہیں اور بی جے پی کے عالی کمان تک پہنچا رہے ہیں پارٹی نے پہلے تیع کیا تھا ایسا کہتے ہیں کہ ڈیڑھ سو لوگوں کے ٹکٹ بے دردی سے کٹ دیے جائیں کیونکہ ان کی انٹی انکمبینسی بہت زیادہ ہے پھر ہوا کہ شاید سو کٹے جائیں گے اب موجودہ حالات میں کہتے ہیں کہ تیس سے لے کر پچاس ویدھائکوں تک کے ٹکٹ کٹے جا سکتے ہیں جانے والوں میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے ٹکٹ کٹ رہے تھے ایک سوچی ہے جس کو کہتے ہیں کہ کسی نے لیک کرا دیا ہے کچھ کو آلہ کمان نے خود کہہ دیا تھا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا لیکن جو تین بڑے منتری ہیں سوامی پرساد موریا دارہ سنگھ چوہان اور منتری دھرم سنگھ سینی ان تینوں کے بارے میں بی جے پی نہیں چاہتی تھی کہ یہ جائیں کیونکہ ان کے جانے کا غلط میسج جائے گا اور ان کا اپنا ووڈ بینک بھی ہے ان کا اپنا پربھاؤ بھی ہے کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے اب ان کے جانے کے پیچھے کئی الگ طرح کی رائی نیتک جھنجھٹ ہیں جیسے سوامی پرساد موریا بہت بڑے نیتہ ہیں موریا لوگوں کے ان کا اپنا ووڈ بینک ہے بہت سارے زلوں میں انہوں نے سنگتھن میں اپنے لوگ بنا رکھے ہیں موریا سماج کا بہت انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے لیکن سوامی پرساد موریا کے جو بیٹے ہیں وہ رائی باریلی کے اونچہ ہار سیٹ سے چنان لڑتے ہیں اور سوامی پرساد موریا چاہتے ہیں کہ پڑڑونا سے انہیں تو سماجبادی پارٹی ٹکٹ دے ہی ان کے بیٹے کو بھی اونچہ ہار سے ٹکٹ دے اب اونچہ ہار میں سماجبادی پارٹی کے منوچ پانڈے جو ایک بڑے برامن نیتہ وہاں کے مانے جاتے ہیں ایک ایمیلے وہ دو بار موریا کے بیٹے کو ہرا چکے ہیں وہ سٹنگ ایمیلے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے سٹنگ ایمیلے کا ٹکٹ سماجبادی پارٹی نہیں کٹ سکتی ہے اس کے لیے یہ ڈیل ہو رہی ہے کہ موریا کے بیٹے کو جان پور سے لڑایا جائے اور جو سٹنگ ایمیلے منوچ پانڈے ہیں ان کو یہاں پہ برقرار رکھا جائے اب دارہ سنگ چوہان جو دوسرے منطری گئے ہیں دارہ سنگ چوہان مدوبن سیٹ سے مو کی چناؤں لڑتے ہیں جنتہ کہتی ہے کہ ان کی ایمیج اچھی نہیں ہے پانچ سال انہوں نے کام نہیں کیا ہے اور ان کی انٹی انکمبینسی بہت زیادہ ہے دارہ سنگ چوہان کو یہ لگتا ہے ایسا کہتے ہیں کہ وہ بی جے پی سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں مدوبن کے بجائے گھوسی سے ٹکٹ دے دیا جائے ان کی کونسٹیٹوینسی بدل دی جائے گھوسی جو ہے وہ پھاگو چوہان کی کونسٹیٹوینسی ہے جو بی جے پی کے نونیا سماج کے بہت بڑے نیتہ رہے ہیں اور اب بیہار کے گورنر ہو گئے ہیں ان کے گورنر ہونے پہ جہاں جو اپ چناؤ ہوا اس اپ چناؤ میں بی جے پی کا ایک وی جے راج بھر چناؤ جیت گیا ہے وہ سٹنگ ایمیلے ہے دارہ سنگ چوہان چاہتے تھے کہ اس سٹنگ ایمیلے کی سیٹ کٹ کر کے ٹکٹ ان کو وہاں دے دیا جائے اور ان کی سیٹ پہ پھاگو چوہان کے بیٹی کو چناؤ لڑا دیا جائے بی جے پی اس کے لئے کتہ ہی تیار نہیں تھی جب وہ نہیں مانی تو دارہ سنگ چوہان جو ہیں انہوں نے پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے منتری دھرم سنگ سینی جو ہیں یہ چار بار کے ودھائک ہیں تین بار بی جے بی ایس پی سے لڑے ہیں بی ایس پی میں بھی منتری رہے ہیں اور ان کے اپنے یہ بھی شاک کے کشوہا موریا جو سماج ہے اسی کا پارٹ سینی سماج بھی ہے یہ اس کا حصہ ہے اس کے وہاں کے بڑے نیتہ ہیں مضبوط نیتہ ہیں ان کے ساتھ یہ بھی الزام ہے کہ ان کو عزت نہیں دی جا رہی تھی یہاں کی پردیش کی لیڈرشپ ان کے اپیکشاہ کر رہی تھی اس کے وجہ سے یہ ناراض تھے اب یہ آج سماجوالی پارٹی میں آگئے اب ان کے ساتھ کیا دقت ہے کہ جس نکڑ سیٹ سے یہ چناؤ لڑتے ہیں تین بار وہاں سے جیتے ہیں اس سیٹ پہ دو بار اس عمران مسعود کو ہرا چکے ہیں جو عمران مسعود کانگریس کا دامن چھوڑ کر کے کل ہی ابھی سماجوالی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو اب عمران مسعود کو بھی کچھ لڑنے کا بادہ ہوگا دھرم سنگھ سینی بھی اسی سیٹ سے دعوے دار ہے تو اس طرح کی یہ دکتیں ہیں دوسری چیز کیا ہے اگر اور کئی منتریوں کو دیکھیں کئی ایمیل ایس کو دیکھیں تو اب حقوتی ساغر ہیں جو مورانی پور کے رہنے والے ہیں بلہور سے وہ چناؤں لڑتے ہیں اب وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو وہاں سے ٹکٹ دے دیا جائے اور وہ جو ہیں دوسری سیٹ پہ جانا چاہتے تھے بلہور جانا چاہتے تھے بلہور میں ایک پورو ڈی جی پی ہیں بریج لال جو اس وقت تانوسوچی جاتی جن جاتی آئیو کے ادھاکش بھی ہیں ان کی پتنی دعوے دار بتائی جارہی ہیں اور بی جی پی ان کی سیٹ بدلنا نہیں چاہتی تھی انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے فیروز آباد کی شکوہ آباد سیٹ کے ودھائیق مکیش ورما نے آج پارٹی چھوڑ دی مکیش ورما نے بھی وہی سب آروپ لگائے ہیں جو سوامی پرساد موریا نے اور دوسرے لوگوں نے آروپ لگائے ہیں لیکن مکیش ورما کے بارے میں جو اس تھانی جنتا ہے وہ کہتی ہے کہ ان کی امیج اچھی نہیں ہے انہوں نے کام نہیں کیا ہے ان کے جیتنے کی سنبھاؤنائیں بہت کم ہیں ایسا کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی جو لسٹ ہے ٹکٹ کاٹنے والوں کی اس میں ان کا نام ہے اور وہ پارٹی چھوڑ کر کے اب سماجوادی پارٹی میں آگئے ہیں اسی طرح لکھیم پور کھیری کے بالا عوستی ہیں بالا عوستی پچھلی بار بھی صرف دو ہزار ووٹ کے مارجن سے چناؤ جیتے تھے ستر سال ان کی عمر ہے وہ بیمار بھی رہتے ہیں اور شیطر میں نہیں جا پاتے جنتہ کا کام نہیں کر پاتے ہیں اور ایکٹیو نہیں ہیں اب آج انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور وہ سپا میں چلے گئے ہیں اس بار ان کے لیے زیادہ سنکٹ یہ بھی تھا کہ ترائی کے شیطر میں کسان آندولن کا بھی اثر ہے اور جو ان کے زلے میں لکھیم پور کھیری میں جو تھار چڑھائی گئی کسانوں کے اوپر جس میں پانچ کسانوں ہیں چار کسان ایک پترکار کی موت ہوئی اس کی وجہ سے بھی وہاں کسانوں میں روش ہے انہوں نے پچھلے دنوں اپنا ایک ویڈیو وائرل کر کے کہا تھا کہ یہاں پہ کسان بہت پریشان ہیں بارتے لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کی جائے وغیرہ جس سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ وپکش کے نیتہ کے طور پر سرکار سے اپنے شیطر کی پریشانیاں بتا رہے ہیں اب وہ سماجوادی پارٹی میں آ گئے ہیں ستر سال عمر ہے بیمار ہیں انٹین کمبینسی ہے پچھلے سال صرف دو ہزار ووٹ سے وہ چناؤ جیت پائے تھے اسی طرح برجیش پرجاپتی ایک ایملے ہیں تندواری سے ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی اتنی اچھی ایمیج نہیں تھی ان کا بھی ٹکٹ کٹ رہا تھا تو یہ جو محول بنتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ بھگدر سے ایک پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے پارٹی کا بہت فائدہ ہو رہا ہے تو یہ نقصان اور فائدے کے بیچ میں بھی بہت سارے انگل ہیں ایک پکش یہ بھی ہے کہ سماجبادی پارٹی بہت مضبوط پارٹی ہے بہت بڑا سنگٹھن ہے چار سو تین سیٹ پہ اس کے بڑے بڑے نیتا دعویدار ہیں جب باہر سے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ آئیں گے اور اتنے سارے دلوں کے ساتھ گڑ بندن ہوگا تو سیٹ کا ایڈجسٹمنٹ کرنا اپنے لوگوں کو منانا یہ بھی سماجبادی پارٹی کے لیے ایک بڑی چناؤتی ہوگی لکھنوں میں کیمرامین راجش کپتا کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا